لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بادشاہت بھی اس کے لئے ہے اور حمد بھی اس کے لئے ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٍ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٍ اس میں یہ الفاظ اینڈ والی یہی ہے تو قیامت والے دن عامال کے اعتبار سے کوئی شخص اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا سوائے اس شخص کے کہ جو یہ کلمات اس سے زیادہ زداد میں پڑھ کے اللہ کے حضور پیش ہو اور پھر صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام قرمائے کے جو ایک دفعہ پڑھ لے اسے چار غلام ازاد کرنے کا سوال ہے اور ابو دعوت کے اندر اور ترمزی کے اندر باقی کتابوں کے اندر ملتا ہے داس بلام ازاد کرنے کا سوال ہے ایک کلمات اور ابو دعوت میں تو یہاں تک الفاظ ہے جو صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٍ تو شام تک وہ اللہ تعالیٰ کے قلعے میں محفوظ ہے ہر چیز کے خلافہ اور جو شام کو ایک دفعہ پڑھ لے وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کے قلعے میں محفوظ ہے بادشاہت بھی اسی کی ہے حمد بھی اسی کی صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ حمد کے لائق بھی ہے باقی بادشاہت دنیا میں جتنی بھی ہے نا وہ اس کی بنائیوی مخلوقات کے اوپر لوگ بادشاہت کر رہے ہیں نا کریئٹر تو نہیں ہے نا اگر کسی کے قبضے میں ملک ہے تو وہ ملک کا کریئٹر تو نہیں ہے ملک میں رہنے والی عوام کا کریئٹر تو نہیں ہے مخلوقات کا کریئٹر تو نہیں ہے صرف رول کر رہے ہیں اور اللہ وہ حاکم ہے جو نہ صرف رول کر رہے ہیں بلکہ کریئٹر آف دی یونیورس بھی ہے ساری مخلوقات اسی لئے پیدا کر رہے ہیں وَلَّذِي خَلَقَكُم فَمِنْكُمْ قَافِرُم وَمِنْكُمْ مُؤْمِنِ وہی اللہ ہے یہ کھول لیں اس کو ساتھ ترانے پاک کھول کے رہے ہیں ادھر تو دیکھنے کی بجائے نا مصف کے اوپر نظر رکھیں وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا فَمِنْكُمْ کَافِرُ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنِ لیکن تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے کریئٹر ایک ہی ہے لیکن اسی کا حوصلہ ہے اسی کا صبر ہے کہ اس کے ماننے والے بھی ہیں اور اس کے نا ماننے والے بھی حالانکہ دونوں کو اللہ ہی نہیں پیدا کیا لیکن اس نے دنیا میں کھلی چھٹی دے دی ہے اِنَّا حَدَيْنَا هُسَّبِيلِ اِمَّا شَاکِرَوْا وَاِمَّا قَفُورَا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے ناشکری لیکن پھر انجام ایک جیسا نہیں ہوگا شکر گزاری کی روش والوں کا انجام اچھا ہونے والا ہے اور ناشکری کرنے والوں کا برا ہو